بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین گزشتہ روز ایک افسوس ناکستانہ پیش آیا گوٹکی کے مقام پر دو مسافر ٹرینوں کا آپس میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں اب تک تقریباً کوئی پچاس سے زیادہ افراد جامبہ کو چکے ہیں اور تقریباً کوئی سو سے زیادہ افراد زخمی ہیں اس سانحے پر جتنا زیادہ دکھ کا اظہار کیا جائے اتنا ہی کم ہے جتنا زیادہ افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ایک دکھ والی بات ہے اس سے بھی زیادہ ایک افسوس والی بات ہے وہ بات ہے ہمارے جو وزراء ہیں ان کا غیر سنجیدہ رویہ ہمارے جو حکومتی عہدہ داران ہیں ہمارے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کا نون سیریس بیہیویر کل سے لے کر اب تک ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں مختلف بیانات آ رہے ہیں وزراء کی جانب سے بھی اور جو حکومتی عہدہ داران ہیں ان کی جانب سے بھی لیکن ان میں ٹاپ آف تا لسٹ ایک سٹیٹمنٹ ہے ٹاپ آف تا لسٹ ایک بیان ہے یہ تصویر میں آپ کو ایک بی بی نظر آ رہی ہوگی میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ اس بی بی سے واقف ہوں گے یہ وزراء پنجاب سردار عثمان بزار کی معافتنے خصوصی ہیں اور ان کی جانب سے ایک اتنا غیر سنجیدہ بیان سامنے آیا ہے یہ سانحے پر اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے پچاس زائد افراد اس وقت لکمہ اجل بن چکے ہیں پچاس زائد خاندان اجڑ چکے ہیں اور اس بی بی کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس نے بیان جو جاری کیا ہے یہ بی بی کیا کہتی ہے مجھے تو افسوس ہے ان لوگوں کے رویے پر اور اپنے آپ پر بھی اور آپ سب لوگوں پر بھی افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو کن کن عہدوں پر بٹھا دیا ہے اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ الیکٹڈ نہیں ہے یہ کوئی ہمارے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر سنجیدہ بیان نہیں ہے اس کے جانب سے پہلے بھی ہم جو ہے وہ اس طرح کے جو شوگل ملے یہ بی بی لگائے رکھتی ہے لیکن اب کی بار جو ہوا ہے یہ سانہ ہے یہ کوئی ایسا موقع نہیں تھا جس پر جو ہے وہ آپ کو جپیوں پپیوں والا بیان جاری کر دیتی ہیں پچاس خاندان اجڑے ہیں اچھا یہ بی بی کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس سال کا پہلا حادثہ ہے اللہ اکبر یہ اتنا بڑا حادثہ ہے اتنا بڑا یہ سانہ ہے پچاس سے زائد خاندان اجڑ چکے ہیں اتنی لوگ اس حادثے سے متاثر ہوئے ہیں اور یہ بی بی کہتی ہے کہ یہ سال کا پہلا حادثہ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے ہر حال میں ادا کرنا چاہیے لیکن یہ جو اس موقع پر ایسی سٹیٹمنٹ یہ بنتی نہیں تھی کم از کام آپ ان لوگوں کے دکھوں کا مداوہ نہیں کر سکتے آپ ان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے کم از کم آپ ان کے زخموں پر نمک تو نہ چھٹکیں پہلا حادثہ ہے تو اس کا مطلب کیا آپ کو استثنہ حاصل ہے پہلے حادثے میں کوئی سو بندہ دو سو بندہ دو سو خاندان اجڑ جائے اور آپ یہ چپ کر کے ٹی وی پر آ کے بیان جاری کر دیں گے جی اللہ کو شکر ہے یہ اس سال کا پہلا حادثہ ہے اور صرف یہی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس سے اگلے سٹیٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں اگلا جو ماشاءاللہ سے ہمارے جو وزراء ہیں کیا ان کے کارنامے ہیں کیا کیا ان کے کہنے ہیں اگلا جو سٹیٹمنٹ آتا ہے اگلا سٹیٹمنٹ آتا ہے ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں یہ ماشاءاللہ سے فواد چودری صاحب ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آیا کیا کہتے ہیں جی کہتے ہیں کہ اگر لاہور میں تین سو ارب روپے اورنج ٹرین لائن کی بجائے پاکستان ریلوے کے ٹریک پر خرچ ہوا ہوتا تو آج ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہ ہوتا بدقسمتی سے نون لیگ پیپلز پارٹی نے ہر ادارے کو تباہ کیا آج انہی کے بترین دور کی وجہ سے پاکستانی عوام ان حادثوں کا سامنا کر رہے ہیں افسوس والی بات ہے میرا خیال ہے کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ تمام جو حکمتی وزراء ہیں اور خاص طور پر فواد چودری صاحب خاص طور پر یہ فردوس آشی قوان صاحبہ اور ان سمیت وہ تمام لوگ جو اس طرح کے غیر سنجیدہ بیانات دیتے ہیں کب تک ہم ہم اپنی جو ناکامیاں ہیں ان کو چھپانے کے لیے ہم ماضی کی حکومتوں پر اپنا ملبا ڈالیں گے اگر آپ کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی نہیں کیا اگر کچھ غلط کام ہو گیا کچھ سانہا ہو گیا کچھ حادثہ ہو گیا تو وہ ماضی کی حکومتوں پر آپ ڈال دیتے ہیں وہ نون لیگ اس کی ذمہ دار ہے اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے اور پھر صرف یہی لوگ نہیں ہیں یہ میں پی ٹی آئی کو نہیں یہ مورودی الزام ٹھہرا رہا بلکہ ماضی میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے اگر نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو نون لیگ کی گورنمنٹ میں اگر کچھ اچھا کام ہو گیا تو وہ نون لیگ نہیں کیا نون لیگ کی گورنمنٹ میں کچھ سانہا ہو گیا تو اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے اور پھر اسی طرح پھر آپ مزید پیچھے چل جائیں پیپلز پارٹی کے دور میں اگر کچھ اچھا کام ہوا ہے تو وہ پیپلز پارٹی نہیں کیا ہے اگر پیپلز پارٹی کے دور میں کچھ غلط ہو گیا تو اس کا جو الزام ہے وہ ڈائریکٹلی نون لیگ پر آئے گا تو کب تک ہم جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ہم اپنا ملبا دوسرے پر پھینکتے رہیں گے یہ بہت ہی غیر مناسب رویہ ہے اور اس کی جتنی زیادہ مضمت کی جائے اور خاص طور پر مجھے تو بہت زیادہ غصہ ہے میں کل سے لے کر اب تک کوئی وڈیو نے بنا سکا اپنی کوئی ذاتی مصروفیت کے وجہ سے لیکن جیسی مجھے وقت ملا ہے میں فوراً اس پلیٹ فرم پر آگر مجھے اتنا شدید غصہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم نے اتنے عالی عدوں پر بٹھایا ہوئے یہ لوگ ڈیزرب کرتے ہیں کہ ان کو یہ تھانے کے ایسے چھو کی طرح جس طرح وہ ملزمان کے ساتھ جو ان کا حشر کرتے ہیں کہ ان کا خفیہ ٹورچر سیل ہوتا ہے وہاں پر ان کو الٹا لٹا کر ان کی چھتر پلیٹ کی جاتی ہے تو یہ لوگ یہی ڈیزرب کرتے ہیں ان کو ہم نے کیسے کیسے عدوں پر بٹھا دیا اور بی بی اس قدر غیر سنجیدہ بیان ہے تمہارا کہ تم کم از کم ان کے زخموں پر تم کوئی مرہم نہیں چھڑک سکتی کم از کم تم ایسا بیان تو نہ دو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم کسی کی جان کے دشمنی ہیں یا ہم کسی کے خلاف ہیں لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس ٹرین میں یا وہ جو حادثہ یہ اتنا بڑا سانہا ہوا ہے اس میں تمہارا کوئی بہت زیادہ قریبی تمہارا کوئی خون کا جو رشتہ ہے وہ اس ٹرین میں ہوتا اور اس ٹرین حادثے میں اس کی بھی اگر خدا نہ خواست کا زندگی چلی جاتی تو کیا میرا سوال یہ ہے آپ سے بھی اور یہ تمام ناظرین سے بھی تو کیا اس بی بی کی جانب سے تب بھی یہی بیان آتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سال کا پہلا حادثہ ہے بہت افسوس والی بات ہے میرا اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ان تمام جو خاندان ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میرا یہ بنتا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناوں افسوس کی بات ہے جتنا زیادہ افسوس کیا جائے اس سانہے پر وہ تو کام ہے لیکن ان کا جو غیر ذمہ دارانا رویہ ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے کام ہے میں بس اتنا ہی کیوں گا مجھے کوئی مزید کو لمبا چھوڑا کوئی اپنی چینل کیلئے سبسکرپشن نہیں چاہیے اس سے پہلے ویڈیوز میں بڑا ڈنڈورہ پیٹا ہے چینل کو سبسکرائب لیکن اس واقعے پر یقین کرے دلی طور پر دکھوا ہے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کہ یہ جو ان کا جو غیر سنجیدہ رویہ ہے بہت بہت دکھی بات ہے مجھے اگلی وڈیت اگلی اجازت دیجئے اللہ حافظ